بسم اللہ الرحمن الرحیم مہواری کے درد کا علاج ادرک اور کالی مرچ کا کہوا مہواری میں کسی کے پیٹ میں درد تو کسی کے ٹانگ میں درد کسی کی پنڈلیوں میں درد تو کچھ ہواتین کو گٹنوں کے درد کی شکایت ہوتی ہے جو کہ بڑی تکلیف دے ہوتی ہے اکثر ہواتین تو پین کلر فوراں کھا لیتی ہیں کچھ وقت میں ان کا درد کنٹرول ہو جاتا ہے پھر دوبارہ ہو جاتا ہے مگر کوئی بھی دوائی ایسی خود سے بغیر ڈاکٹر کی اجازت کے کھانا مزرے صحت ہے لیکن کچھ ایسے کھانے بھی ہیں جو قدرتی طور پر بسم کو صحت بھی دیتے ہیں اور مہواری کے درد سے بچانے میں مددگار بھی ہوتے ہیں ٹپس ایلو ویرا جیل کو باریک پیس کر اس میں شہد مکس کریں اور پی لیں یہ آپ کو درد سے بچاتا ہے ساتھ کی گٹنوں کے درد میں بھی مفید ہے کیونکہ اس میں ویٹامنز منرلز امائنو ایسیڈز انٹی ایکسیڈن کلوجن اور پروٹولائٹک انزائمر پائے جاتے ہیں جو حاتین کے صحت کے لیے بہت اہم ہیں سونٹ لڑکوں کو چاہیے کہ وہ سونٹ اور گڑ کا کہوہ بنا کر پیئیں کیونکہ اس سے ان کے اندرونی نظام میں پچیدگیوں کے مسائل ختم ہوں گے اور مہواری کے دوران کمزوری نہیں ہوگی کیونکہ سوٹ میں تھائیمن اور کلشیم پایا جاتا ہے نیم کا کہوہ اگر مہواری کے دنوں میں ٹانگوں اور پیٹ میں درد ہو تو ایک کب پانی میں نیم کے پتے اور ادرک کا رس مکس کر کے اوبالیں اس کو پی لیں اس سے درد میں جلد راحت ملتی ہے کیونکہ نیم میں امائنو ایسیڈ فاسفورس مگنیشیم نائٹروجن سلفر اور ٹینک ایسیڈ پایا جاتا ہے جس کے خواہ اس جسم کو مختلف دردوں سے بچاتے ہیں گاجر مہواری کے درد میں ایسی غزائیں جن میں ویٹامن اے پایا جائے ان کو کھانا مفید ثابت ہوتا ہے اس لئے گاجر سب سے مفید اور کارامد ہے اس کا جوس پیئیں سلات کے طور پر کھائیں یا دو چمچ گاجر کے بیچ میں ایک چمچ گڑھ ایک گلاس پانی میں عبال کر دورانے مہواری پیئیں اس سے آپ کو جلد آرام ملے گا ادرک ادرک میں انٹی ایکسٹینٹ شامل ہوتے ہیں جو جسم کے درد کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں ساتھ ہی اندرونی صحت کو بھی بھال رکھتے ہیں ایک انچ ادرک کے ٹکڑے کو ایک کپ پانی میں عبالیں اور اس میں ایک چمچ زیرہ شامل کر کے بکائیں اور پی لیں زیرے میں موجود انٹی انفلامنٹری خصوصیات ریلیکس ہینٹ کا کام کرتی ہیں جلد ہی درد کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہیں ایک درد سے نجات چاہتے ہیں تو فلفور ادرک اور کالی مرچ کا کہوہ بنا کر پیئیں اس سے آپ کو چند منٹوں میں ہی ریلیف مل جائے گا